اسلام علیکم پیاری ویورز میری یوٹیو فیملی کیا آلے آپ سب کا اللہ سی دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے اللہ خوش رکھے عباد رکھے میری دعائیں سب کیلئے ہیں جو مجھے سبسکرائب کرے اس کیلئے بھی ہے جو نہیں کرتے اس کیلئے جو ہے جو انسب کر رہے ہیں ان کیلئے بھی ہے جو نہیں دیکھنا چاہتے جو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں ان کیلئے سب کیلئے میری دعائیں ہیں پیاری ویورز جیسا یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ تربوز ہے اس کو اردو میں تربوز کہتے ہیں اور انگلیش میں واٹر میلن کرتے ہیں پشتوں میں ہندوانا کہتے ہیں یہ برپور ہے گلوکوز سے ویٹامین سی سے اور شگر سے بہت بہترین یہ فروٹ ہے فروٹ یہ بہت بڑا اس کا کھیت ہوتا ہے اس میں یہ لگتے ہیں اور آج کل جو آئے ہوئے ہیں تربوز سندھ کے وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں پنجاب کے بھی آئے ہیں لیکن اس میں کئی خراب نکل رہے ہیں تھوڑے کچھے ہوتے ہیں تو یہ جگر کی بیماری کو یہ تربوز ختم کرتا ہے جسم میں ارارت کو کم کرتا ہے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے دل کو سرور دیتا ہے آرام ملتا ہے گرمی ختم کرتا ہے میدے سے دل کو طاقت دیتا ہے کئی کئی بیماریوں کیلئے اس میں اللہ نے شفاہ رکھی ہوئی ہے اور یہ بہت بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے جو زمین میں پودہ اکتا ہے اس میں سے یہ ایک پودے میں کئی کئی تربوز لگتے ہیں اور جو زمیدار لوگ ہوتے ہیں ان سے اچھی خاص سرمایہ جو ہے نا حاصل کر لیتے ہیں اللہ نے روزی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے پیاری ویورز آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے تو میں نے یہ اپنا بلڈ پریشر کا اپریٹس اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا میں آپ کے سامنے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لوں تو آپ بھی دیکھیں گے بلڈ پریشر کیسے چیک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلڈ پریشر کا اپریٹر سے یہ دیکھیں نورمل اتنا ہی ہوتا ہے یہ ون ٹوینٹی بائی ایٹی اور پلس جو ہوتا ہے نا سیونٹی سے سیونٹی سیونٹی سیونٹ تک ہونا چاہیے تھوڑا بہت ہو کمی بیشی تو وہ تو ہو جاتا ہے لیکن زیادہ کم ہو یا زیادہ بہت زیادہ ہو تو وہ پھر انسان کی طبیعت میں اندر جاتا ہے نا گبراہت پیدا کر دیتی ہے کمی بیشی تو یہ اس کا قبر ہے اس میں سے میں اس کو ابھی اٹھاؤں گی یہ میں نے اٹھا لیا اور یہ بازو پہ باندنے والا ہے یہ ابھی میں بازو پہ باندوں گی اور اس کو پھر آن کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا بی پی اس وقت کتنا ہے اس کا طریقہ اس کو اس طرح باندتے ہیں یہ کلائی پہ اور جدر یہ بٹن ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں یہ سٹیپ اس کو اس طرح باند کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں سے میں نے یہ سٹیپ باند کر دیا اور اس کا یہ کلائی کی طرف یہ کر دیا اور اس کو اب میں آن کروں گی اور اس کا ایک ہاتھ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تک اس میڈل والا بٹن دباتے ہیں آپ کو پھراکون ک ago آپ کو پھراکنống آپ کو پھراک بے مط reeル آپ کے کمر آپ کو پھراکنی آپ کے جد خود موسیقی یہ دیکھیں پیاری ویورز میرا بی پی یہ ہے 132 اور 89 اور فلز میرا 99 آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا بی پی تھوڑا سا ہائی ہے اور ہارٹ کا بھی 89 تھوڑا زیادہ اس کا 80 آنا چاہیے 80 82 تک 85 تک ہی ہو تب بھی صحیح ہے لیکن 89 تھوڑا زیادہ ہے اس لئے میری دل پہ تھوڑی سی گبرہت ہے اور فلز جو میرا ہے یہ 99 ہے یہ 70 سے 77 ہونا چاہیے اور یہ جو 132 آیا ہے یہ 120 ہونا چاہیے اور 120 125 ہونا چاہیے یہ 132 آیا ہے اس لئے میری دل پہ تھوڑا سی گبرہت تھی اور میرا نیتبیر ذرا سیٹ نہیں تھی اسی وجہ سے میں نے پھر یہ تربوز لیا میں انکہ میں اس کو کھاؤں گی اس کے اندر سے جو اس میں اندر جو تاثیر ہے ٹھنڈی تاثیر ہے وہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گی سے اندر اور پھر میں اس کو کھا کی نہ پھر دوبارہ اس کو کروں گی اور پھر میں آپ کو شیئر کراؤں گی کہ میرا بی پی اس سے کتنا ٹھم ہوا ہے آپ اچھی طرح سے یہ نوٹ کر لیں میں نے بازو سے اس کو اتار دیا اور یہ لائٹ کی شیئر پڑ رہی ہے نا اس لئے یہ کلیئے تو اس وقت نہیں نظر آ رہا تھا اور اس کو اگر آف کرنے تو اس بٹن سے یہ آف ہو گیا اور اس کے علاوہ میں جو میڈیسن لیتی ہوں وہ یہ لیتی ہوں میں وہ ستر شفائیں ہیں یہ یہ ستر شفائیں ہیں یہ اب کری والی دوائی ہے یہ ستر بیماریوں کی لئے ہیں یہ میں یوز کر رہی ہوں یہ میدے کی لئے جگر کی لئے بلٹ پریشر شوگر ہیپی ٹائٹس سب کی لئے یہ بہترین دوائی ہے یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی اشتہار کی طور پر آپ کو بتا رہی نہیں کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے میرے عدل کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور کافی ساری دوائیاں اور بھی ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یونانی دوائی ہے جڑی بوٹیوں والی تو اسے ہمیں کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایک حل اور بھی ہے بلٹ پریشر کا کہ پھر میں یہ پڑھ لیتی ہوں منزل پڑھ لیتی ہوں بعض دفعہ کوئی بد نظر سے بھی بی پی آئی ہو جاتا ہے لوہ ہو جاتا ہے تو میں یہ پڑھ لیتی ہوں اس میں قرآن کی صورتیں اور آیتیں ہیں اور اس میں آخر میں ابو دردہ کی دعا ہے تو حضرت ابو دردہ نے دعا مانگی تھی اور ان کے گھر کو آگ لگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے گھر کو بچائی رکھا اور انہیں کہا مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جلی گئے اس لیے کہ میں نے صبح یہ دعا پڑی تھی اور آزمائی ہوئی دعا ہے وہ بھی پیاری میور اس کے ساتھ ساتھ جو اور علاج ہے بلٹ پریشر کا وہ یہ ہے دردہ پاک جی میں نے اتنا دردہ شریف پڑھا ہوا ہے ابھی میں پڑھ رہی ہوں اور میرا ٹارگٹ تقریباً اس میں لاکھ تک کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے تو میرا ہے کہ یہ پوری کاؤنٹنگ ہو جائے سوہ لاکھ میرا ٹارگٹ ہے کہ میں سوہ لاکھ دردہ پاک پڑھوں گی انشاءاللہ ویسے تو میں بے حساب پڑھتی ہوں لیکن جب ایک خاص ٹارگٹ کے رکھتی ہوں تو پھر میں تسبیح پہ پڑھتی ہوں ویسے میں انگلیوں پہ پڑھ لیتی ہوں اور یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ لے لیا ہے اب یہ میں کھاؤں گی اس کے بعد آپ کو شیئر کراؤں گی کہ میں کتنا بلڈ پریشر اسے لوس کروالی ہے پیاری ویور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی پیوں سے ڈیکوریشن پیس بنا ہوا ہے یہ ہم نے گرین ہاؤس سے لیا تھا دوبائی میں یہ ساری سی پی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مختلف ڈیزائن میں یہ ہے انہوں نے یہ ڈیکوریشن پیس بنایا ہو اور یہ دیکھیں یہ بھی میں دوبائی سے لائی تھی اور اس کے ساتھ میں ایک کالا بھی لائی تھی دو سفید لائی تھی اور ایک کالا ایک سفید اور ایک کالا میں نے ستارہ یاسین کو گفٹ کیا تھا جو کہ ان کے گھر میں ہیں اور جب میں ان کے گاؤں میں گئی تھی شادی پہ تو میں نے ان کو گفٹ کیا تھا اور اس کو بہت ہی پسند آیا اور میں ان کی نیت سے ہی لے کی آئی تھی اس کے اندر لائٹ سے اور وہ جب لائٹ سے جلتی ہیں تو اس کے اندر ہوتا خوبصورت یہ لگتا ہے اس کے لائٹ کا یہ در یہ سسٹم بنا ہوئا ہے اور یہ میرے پھول ہیں مجھے پھولوں سے بہت عشق ہے پھول بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی پھول گلی نرگس کے اور یہ اور یہ ٹائم ہوا ہے مغرب کی آزانیں شروع ہو گئی ہیں اور پھولی مگر یہ ہمارے گھر میں جو کجور کا درخت لگا ہوا ہے یہ اس کی کجوریں توڑ کے میں نے سکائی ہوئی ہیں تو اس سے یہ چوارے بن گئے ہوئے ہیں بس ایک یہ ڈیکوریشن پیس جو میں دبائی سے لائی ہوں یہ بھی سی پیا ہے اور یہ ہماری آیا تلکرسی اور یہ ہمارا ایگل یہ ہمارے لائم ہے موسیقی 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 دیکھیں پیاری بیور یہ تربوس کھانے سے ون سیونٹین ہو گیا ون سیونٹیون ہو گیا یہ لو میں بھی نہیں ہے اور ہائی میں بھی نہیں ہے بس درمیان نہیں ہے لیکن پلس میرا انڈرڈ ہو گیا پلس کا بھی علاج یہ ہے یہ دل کی دڑکن تیز ہو جائے تو اس کا بھی یہ علاج ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے یہ ستر شفائیں بھی لی ہے یہ اور پھر یہ منزل درود پاک درود شریف تر شفائیں درود شریف یہ علاج بلڈ پریشر کا علاج بتا رہی ہوں اور یہ ساتھ میں یہ تو پیاری بیورس میں نے آپ کو گریلو ٹوٹ کا بتا دیا وائی بلڈ پریشر کا پہلے بھی آپ کو شیئر کر آیا تھا کہ میرا اتنا بی پی ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا تربوس کھایا اور ستر شفائیں لی اور تھوڑا درود شریف پڑھا اور یہ منزل کتاب یہ تو میں روٹین میں ہے تو میرا بی پی اللہ کے کرم سے نارمل ہو گیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ لوگوں کی بیماریاں ختم کر دے اچھی چیز کو دیکھنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے اور جب سکون مل جائے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے اور بیماریاں دور کر دیتا ہے پیاری بیورجی کتنا خوبصورت کام ہوا ہوا ہے اس پہ یہ اصل میں ستارہ ہے اس کے اندر ستارہ بند ہوا ہوا ہے اس کے سادڑوں پہ یہ تھوڑا سا وہ آؤٹلائن انہوں نے دی ہوئی ہے یہ تروشیہ سے شاید دی ہے کہ مشین سے دی ہے آپ ہی بتا سکیں گے کہ یہ اس چیز سے دی ہے آؤٹلائن اور یہ بہت خوبصورت کپڑا ہے لیکن پیاری بیورجی کتنا پیارا یہ خوبصورت کپڑا ہے اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور میری دعا ہے ان سب کیلئے جو مجھے سبسکرائب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی دفعہ سبسکرائب کرنا ہوتا ہے اور جو ان سب کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ان کیلئے بھی بہت ساری تعلیہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ میں شاباشی دیتی ہوں اور جو سے میری سبسکرائبر ہیں ان کیلئے دل کی گہرائیوں سے بھی ساب دعائیں ہیں اور ان کیلئے بہت سارا اخلاص اور بہت سارا پیار ہے تو ویڈیو پوری واش کریں لائک کریں شیئر کریں اور بہت ساری دعائیں میرے سے لے لیں اور میں اب اجازت چاہوں گی میری طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ